موسیقی آج جو وشہ میں آپ کے ساتھ باتنے جا رہا ہوں وہ وشہ ہے فیتفولنس وشواس یوگتہ اور آج وشواس یوگتہ میں ہو کر ہم آپ سے بات چیت کریں گے یہ ایسا وشہ ہے جس سے ہماری زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے ہماری زندگی مدھر بن سکتی ہے بینہ وشواس یوگتہ کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں بینہ وشواس یوگتہ کے آپ کا بزنس چوپٹ ہو جائے گا بینہ وشواس یوگتہ کے کلیسیائیں تباہ ہو جاتی ہیں اور آج ہم اسی مضبون پر گوھر کریں گے یہ وشہ اتنا سندر ہے اور ہم سب کو اکل بخشنے والا ہے اگر آپ کے خاندان کے اندر جو چھوٹا سا پروار ماں باپ بیٹا بیٹی بہو دماد کا ہوا کرتا ہے اس خاندان میں وشواس یوگتہ نہ پائی جائے تو کیا ہوگا سب لوگ ایک دوسرے پر شک کریں گے شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور کچھ بھی چیز اچھی نہیں سب چیز لٹتی ہوئی سے نظر آئے گی آپ کے بزنس کے اندر اگر وشواس یوگتہ نہ ہو تو سب چیزیں لٹتی نظر آئیں گی آپ مالک پر شک کریں گے مالک آپ پر شک کرے گا اور کچھ بھی درست نہیں رہے گا کلیسیہ کے اندر وشواس نہ پایا جائے تو چیزیں بدحال ہو جاتی ہیں بد سے بتر ہو جاتی ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلیسیہ بھی زوراور نہیں بن سکتی ایک آیت پڑھیں خدا کے کلام میں آپ کو ملے گی وہ ملے گی آپ کو نیتی وچن کی بستک اور اس کا تیرواں ادھیائے اور سترواں پد یہاں پر کچھ اس طریقے سے لکھا ہے پراؤوروز تھرٹین چیپٹر این سیونٹین تورز پلیز ریڈ اٹ ویری کیر فولی دوشت دود برائی میں پھستا ہے پرنتو بشواس یوگ دود سے بشواس یوگ دود سے کشل شیم ہوتا ہے بشواس یوگ دود سے دود کہتے ہیں ایمبیسڈر کو دود کہتے ہیں جو سندیش پہنچاتا ہے وشواس یوگ دود سے کشل شیم ہوتا ہے اور انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے اس سے ہیلتھ ملتی ہے اس سے سیحت ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وشواس یوگتہ نہ ہو تو ہیلتھ خراب ہو جائے گی سیحت خراب ہو جائے گی گھروں کے اندر پریواروں کے اندر بزنس کے اندر کاریالے کے اندر کلیسیاؤں کے اندر اگر وشواس یوگتہ لٹ جائے ختم ہو جائے تو سب لوگ ایک دوزرے کو شک بھری درشتے سے دیکھیں گے سب لوگ ایک دوزرے کو شک سے دیکھیں گے اور ہیلتھ نہیں دکھائی پڑے گی ہم کہہ سکتے ہیں خدا نے اپنی کلیسیہ کے اندر وشواس یوگتہ کو رکھا ہے جس کی سبب سے کلیسیائیں مضبوط بنتی ہیں ان کی صحت اچھی ہوتی ہے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں وشواس یوگ دوت سے کشل شیم ہوتا ہے اور آپ بھی کہیے گا اپنے خاندان میں کہیے گا اور اس کو پیدا کرنے کی کوشش کیجے گا اگر اپنے آفیس کے اندر وشواس یوگتہ نہ ہو پیدا کرنے کی کوشش کیجے گا اور کہیے گا ہم ایک دوسرے کے پتی وشواس یوگ بنے رہے ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کے اندر خدا نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جو اس نے خود نہ کی ہو جو اس نے سویم نہ کری ہو اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں خدا ہمارا ایسا ہے جو وشواس یوگ ہے جس کے اوپر ہم ایمان رکھ سکتے ہیں جس کے اوپر ہم بھروسہ رکھ سکتے ہیں خدا کے کلام کے اندر بہترین بات ویورستہ ویورن کی پستک اور اس کے ساتھویں ادھیائے کے نوے پت کے اندر لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ اس بات کو لکھنے سے پہلے میں ایک بیان دے دینا چاہتا ہوں جیسی میں مندرج ہے خدا خدا اپنے زور بازو سے ملک کے مصر کی غلامی سے اسرائیل قوم کو لے جا رہا تھا جنگل کا مارگ تھا سمدر کا راستہ پار ہو چکا تھا اور جنگل کے مارگ میں جب جا رہے تھے تو خدا نے اپنے لوگوں کو موسیٰ کے مارفز سے احکام دیئے حکم دیئے تمام آگیاں دیں دس حکم بہت اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں لیکن اس کے بعد جب چرچہ کچھ آگے بڑھی تو خدا کے خلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا موسیٰ کے مارفز سے اسرائیلی قوم کو اور اس نے کہا جس ملک میں تم جا رہے ہو جس ملک کو تم اپنے قبضے میں لینے جا رہے ہو وہ ہتی پریجی یبوسی اور بہت سی قوموں کا دیش ہے میں اپنے زور بازو سے میں اپنی بڑھائی ہوئی بھجا کی شکتی سے ان لوگوں کو تمہارے ذریعے سے ان کے دیش سے باہر کر دوں گا ان کے دیش سے نکال دوں گا اور تم کو اس دیش کا حکمران اور اس کا باشندہ بنا دوں گا لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جب تم اس دیش میں جاؤ تو اس دیش میں کی کسی وستو کو گرہن نہ کرنا ان کے دیوی دیوتاؤں کو ان کی بنائی ہوئی مورتیوں کو ان کے تمام بنائی ہوئی لاتھوں کو اور ان کی سبھی چیزوں کو ناش کر دینا ان کے اوپر کسی قسم کا رحم نہ کرنا برواد کر دینا اور خدا نے آگے کہا اپنی بیٹی اور بیٹوں کا بیہا بھی ان کے خاندان میں نمت کرانا نہ ان کے خاندان سے اپنے خاندان میں کوئی رشتہ رکھنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے خدا نے کہا کہ اگر تم ان کو ناش نہیں کروگے اور اپنی بیٹی کو ان کے بیٹوں سے اور ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹی سے بیاد ہوگے تو ایسا ہوگا وہ لوگ اپنی بیٹی کے مادیم سے تم کو اپنی طرف رجوع کروا لیں گے تم کو اپنی طرف راگب کروا لیں گے اور ایسا ہوگا کچھ دنوں کے بعد تم بھی ان کے معبودوں کو پوچھنے لگو گے ان کے بتوں کو پوچھنے لگو گے اکثر دنیا میں ہوتا ہے ایسا ہی ہے خدا ہم سے اپنے پرتی وشواس یوگتہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے ہم اس کے پرتی وشواس یوگ رہیں کیونکہ خدا ہمارے تمام مسئلوں کے اندر حل بن جاتا ہے ہم سوچتے ہیں شاید دنیا کے لوگ ہمارے مسئلوں کا حل بن جائیں گے لیکن خدا کہتا ہے بیٹا تمہارے مسئلوں کا حل تمہاری پریشانیوں کا حل تمہاری سمسیاؤں کا حل تو میں ہوں میں تمہاری سمسیاؤں کا حل کروں گا دنیا کے لوگ تمہارا حل نہیں کریں گے دنیا کے لوگ تم کو برباد کر دیں گے دنیا کے لوگ تم کو برباد کر دیں گے اور اکثر ہوتا ایسا ہی ہے کہ جب خدا نے کہا کہ تم ان کی تمام چیزوں سے کوئی رشتہ کوئی ناتا نہ رکھنا لیکن ہوتا کچھ اس طریقے سے لوگ ایسا کر نہیں پاتے ناتا تھوڑا تھوڑا رکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں کیسے برباد کر دیں سب کو تھوڑا سا ناتا رکھنے دو تھوڑا سا رشتہ رکھنے دو اور یہ رشتہ ہمارے لئے ہماری فانسی کا سبب بن جاتا ہے ہماری لئے جنجال کا سبب بن جاتا ہے ہماری لئے پریشانی کے سبب بن جاتا ہے لوگ کہتے نہیں تھوڑا سا تھوڑا ہی سا جھوٹ بولا تھا چھوٹی سی چوری تو کی تھی لیکن خدا کا کلام یہ بھی نید نامے کے اندر کہتا ہے تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے ہٹے کو خمیر کر دیتا ہے تھوڑا سا پاپ تمہاری زندگی کو نرک کا بھاگی دار بنا دے گا خدا موسیٰ کے مارفت سے اسرائیلی لوگوں کو احکام دے رہا کہہ رہا ان سے کوئی رشتہ نہ رکھنا کیونکہ اگر تم رشتہ رکھو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور میں تم کو برباد کر دوں گا لیکن اگر تم رشتہ نہ رکھو گے تم میرے بنائے ہوئے حکموں پر چلو گے تو نشیط طور پر تم آشیش کے بھاگی دار ہوگے اسی کو پڑھ ڈالیے جرہا خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے دیوٹارنمی سیونت چپٹر نائن ورس اس لیے جان رکھ کہ تیرا پرمیشور یہوا ہی پرمیشور ہے یہ وشواس یوگیشور ہے وہ وشواس یوگیشور ہے اپنے خدا پر ایمان رکھئے اپنے پرمیشور پر وشواس رکھئے وہ ایسا خدا ہے آپ نے يشو مسیح پر وشواس رکھا ہے آخر تک اس پر viشواس بناے رکھئے گا وہ وشواس یوگ پرمیشور آگے پڑی ہیں جو اس سے پریم رکھتے ہیں دیکھیں شاندارہ بات لگی ہے جو اس سے پریم رکھتے ہیں اور اس کی آگیاں مانتے ہیں ان کے ساتھ وہ ہزار پیڑی تک کتنی پیڑی تک ہزار پیڑی تک ہم جو اس دنیا میں وجود رکھتے ہیں ہماری میاد ایک پیڑی اور دو پیڑی اور تین پیڑی تک سیمیت ہوتی ہے لیکن خدا کا کلام کہتا ہے جو اس سے پریم رکھتے ہیں اور اس کی آگیاں کو مانتے ہیں ان سے وہ ہزار پیڑی تک اپنی وائدوں کا پالن کرتا ہے جو اس نے وائدے کیے ہیں وہ ہاں اور آمین کے ساتھ پورے ہوتے ہیں وہ نہ بدلنے والے وائدے ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں اور ہم ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس کی شان میں اپنے الفاظوں کو پکارتے ہیں اے خدا ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اے خدا ہم تیرے دیدار کے طلبگار ہیں تو ہمارے پرتی وشواسی ہو گئے ہم نے تجھ سے وشواسی ہو گتا نہیں دکھائی خدا نے سیمول کے مارفت سے ساؤل بادشاہ کو ایک ہی بات کہی تھی کہ تو جانا امالیکیوں کے دیش میں جانا اور ان کے سبھی چیزوں کو ناش کر دینا ان کے راجہ کو مار ڈالنا ان کے تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہ رکھنا لیکن جب وہ امالیکی دیش میں جاتا ہے لکھا ہوا ہے وہاں کے راجہ کو پکڑ کے لے آتا ہے وہاں کے موٹے موٹے گائے بیلوں کو پکڑ کے لے آتا ہے وہاں پہ اچھی اچھی بھیڑ بکریوں کو پکڑ کے لے آتا ہے اور خدا نے سیمبل سے کہا میں ساؤل کو بادشاہ بنانے سے پچھتا ہوں میں سیمبل کو بادشاہ بنانے سے پچھتا ہوں کیونکہ ہم نے خدا کی آگیا کا پارن اکش رکشہ نہیں کیا جیسا وہ آگیا دیتا ہے ان سے کوئی رشتہ مت رکھنا ان سے کوئی سروکار نہ رکھنا میں تمہارا خدا ہوں میں وشواسیوں کے پرمیشن ہوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا دنیا کے لوگ ہماری اور آپ کی کیا مدد کریں گے جو آسمانوں کا خدا زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہماری اور آپ کی مدد کرے گا وہ وہ خدا ہے جس کی بابت لکھا ہوا ہے اس کا ہاتھ ایسا چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے نہ اس کے کان اتنا اونچا سنتے ہیں جو ہماری دعائی اس تک نہ پہنچے پکاریں گے اپنے پاپا کو اور پکاریں گے اپنے دوست کو وہ سننے والے نہیں ہوں گے لیکن پکاریں گے اپنے خدا کو وہ ترنت جھک کر جواب دیتا ہے وائدوں پر خرا اترنے والا خدا ہے اور خدا کے کلام میں ایک اتنی اچھی بات لکھی ہوئی ہے پہلا کرنٹیوں کی پتری اس کے پہلے ادھائے کے نوے پت کو پڑھئے پہلا کرنٹیوں اس کا پہلا ادھائے اور نوے پت پلیز ریڈ اٹ پہلا کرنٹیوں پہلا ادھائے نوے پت پرمیشور سچا ہے جس نے تم کو اس کو سچے کو انگریز ہی زبان میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فیتفل ہے پرمیشور کیسا ہے فیتفل ہے ہاں آگے پڑھئے پرمیشور وشواس یوگی ہے جس نے تم کو تم کو اپنے پتر پتر ہمارے پربو یہشو مسیح کی سنگتی میں ہمارے پربو یہشو مسیح کی سنگتی میں بولایا ہے بولایا ہے ہاں وہ تمہیں انت تک درن بھی کرے گا لکھا ہے وہ انت تک درن کرے رہے گا اور تم ہمارے پربو یہشو مسیح کی دن میں آپ کہو گے ہماری چیزوں میں درہتا کون پردہن کرے گا ہم کو ہماری چیزوں کے اندر مضبوطی کون دے گا ہمارے پاپا زندہ ہوتے تو پاپا کی وجہ سے مضبوطی ملتی ہمارا جوان بیٹا ہوتا اس کی وجہ سے ہم مضبوط رہتے ہمارا فنا رشدہ دار جو اچھی پوش پر موجود ہے اگر وہ موجود ہوتا تو وہ دھرتا دیتا ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا کے موجود ہیں اور ہم بھی ایسے لوگ جانتے ہیں جن کے تمام عزیزدار اچھے اچھے پدوں پر وراج مان ہیں ان کے خاندان میں پائے جاتے ہیں لیکن دھرتا نہیں ہے دھکا دے گئے دھوکا دے گئے سمیہ پہ آنے پر مکرگ ہے نظریں بھیڑ لی لیکن خدا وہ ہے جو تم کو انت تک دھرڑ بھی کرے گا اور تمہیں تھامے رہے گا تمہیں تھامے رہے گا کب تک تھامے رہے گا انت تک انت تک تھامے رہے گا اور خدا کے کلام میں ایک اور سندر بات لکھی ہوئی ہے پہلا کرنٹی اس کا دسویں عدیاء کے تیرمے پت کے اندر اور یہاں لکھا ہے تم کسی ایسی پریکشہ میں نہیں پڑے تم کسی ایسی پریکشہ میں نہیں پڑے جو سہنے سے باہر ہو جو تمہارے سہنے سے باہر ہو کیونکہ پریکشہوں میں جانے کی انمتی پرمیشور دیتا ہے انمتی دے دیتا ہے تم پریکشہ میں پڑو تاکہ پاس ہو جاؤ تاکہ سفل ہو جاؤ تاکہ تم ترقی کر جاؤ ایک نئے درجے میں پرویش کر جاؤ تو کہتا ہے تم کسی ایسی پرکشاں میں نہیں پڑھے جو تمہارے سہنے کے باہر ہے آپ کہوگے ہماری پرستیتیوں پرمیشور آپ واقف نہیں ہو آپ تو اتنی دور رہتے ہو کیسے سمالوگے خدا کہتا بیٹا تم ایسی پرکشاں میں پڑھنے ہی نہیں پاؤوگے تم ایسی سمجھشاؤں میں پڑھنے ہی نہیں پاؤگے جو تمہارے سہنے کے باہر آگے پڑھئے پرمیشور وشواس یوگی ہے پرمیشور کسا ہے وشواس یوگ ہے اور وہ تمہیں سامرت سے باہر پرکشہ میں نہ پڑھنے دے گا ارے آپ کیوں پریشان ہوتے ہو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں دنیا والے کیوں پریشان ہوتے ہیں گاندان والے لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں وہ تم کو تمہاری سامرد تمہاری برداشت سے زیادہ پریقشا میں پڑھنے نہیں دے گا بلکہ آگے لکھا ہوا ہے پریقشا کے ساتھ نکاس بھی کرے گا اس میں نکلنے کا راستہ بھی بنا دے گا تم پریقشا میں جاؤ گے آپ کو بتاؤں خدا آپ کا سچا ہے وہ نکلنے کی راستہ بنا دینے والا پرمیشور ہے میرے بھائی اور میرے بہنوں میرے عزیزوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں پریشان مت ہونا اپنی پریقشاوں میں بہت زیادہ پریشان نہ ہونا اپنے اگزیمنیشن کے اندر جو تمہارے سامنے رکھا جائے اس کے پردی بہت زیادہ پریشان نہ ہونا کیونکہ یہ وہ پریقشا ہے جس کو پاس کرنے کی شکتی بھی تم کو خدا ہی دیتا ہے اور تم پاس کر لوگے تو ایک نئے درجے میں ایک نئے آیام میں ایک نئی اچائی میں تم پہنچ جاؤ گے میں خدا سے درخواست کرتا ہوں خدا باپ مجھے روز ایسی پریقشا میں لے آنا روز ایسی پریقشا میں جانے دینا یہ میری آزمائش نہیں میرے ایک نئے درجے میں پرویش کرنے کا دوار بن جائے گی میں چاہتا ہوں خدا تجھ میں ترقی کروں میں چاہتا ہوں خدا تجھ میں انت کرنے والا ہو سکوں کیسے ہوگا میرا خدا اس میں سے نکلنے کی سامرد مجھے دے گا I believe it اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں وشواس یوگ بنے رہا خدا نے جس نے تم کو بچایا ہے اس کے پرتی وشواس یوگ بنے رہا اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے وہی خدا تم کو درد بھی کرے گا تم کو دردتا پردان کرے گا پڑھ لیجے اس کے تعلق سے دوسرا تھسلون کیوں کی پتری دوسرا تھسلون کیوں کی پتری اور اس کا تیسرا عدیہ ہے اور اس کا تیسرا پت پڑھئے بہت شاندار جگہ ہے پرانتو پربھو سچا ہے پر پربھو وشواس یوگ ہے ہاں اور وہ تمہیں دردتا سے استھر کرے گا اور وہ تمہیں دردتا سے استھر کرے گا اب آستھر کیوں ہو جاتے ہو کیوں پریشان ہو جاتے ہو اپنی تمام چیزوں کو لے کر آستھرتا ذرا سی چیز میں ہم ڈگ مگا جاتے ہیں ذرا سی چیز میں ذرا سی ہوا چلی ہماری بطی لب لبانے لگتی ہے پر میشور کی پرتی ہم وشواس یوگ نہیں رہ پاتے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا کا کھلام تھسلون کی منڈلی کو پولوس رسول کے مات ہم سے یہ سندیش دے رہا ہے کہ پربھو وشواس یوگ ہے اور وہ تمہیں دردتا سے استھر کرے گا وہ استھر کرنے والا خدا ہے آگے پڑھئیے ہاں اور اس دشت سے اور اس دشت سے سرکشت رکھے گا اس دشت سے سرکشت رکھے گا اس دشت سے تم کو سرکشت رکھے گا گھر کا کوئی شخص آپ کو یہ والا وائدہ نہیں دے سکتا یہ والا ایمان نہیں دے سکتا کہ وہ تم کو سرکشت رکھے گا وہ تم کو بالکل ارے کئی بار ایسے موقعیں آئیں گے آپ کی زندگی میں جس کے اوپر آپ نے بروسہ کیا وہ بھی کہنے لگا بھائی اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا میرے ہاتھ سیمیت ہیں میرے اپورٹ سیمیت ہیں میری اپروچس سیمیت ہیں میں اس کے آگے بدن نہیں کر سکتا ارے جب آپ کسی ڈاکٹر پر ایمان لاتے ہو وہ ڈاکٹر بھی تھوڑی دیر بعد کہہ دیتا اب میرے ہاتھ سے کیس سمل نہیں رہا اب یہ نکل گیا لیکن خدا کا کلام ہم کو شکچہ دے رہا ہے یہ وہ خدا ہے وہ آخر تک تمہیں سرکشت رکھے گا شیطان کتنی بھی زور آزمائش کر لے آپ کی زندگی کے اوپر وہ وہ خدا ہے جو آپ کو سرکشت رکھے گا کہہیے اپنی بلند آواز سے کہئے گا پرمیشور مجھے سرکشت رکھے گا کہئے اس بات کو پرمیشور مجھے سرکشت رکھے گا پرمیشور مجھے درد کرے گا ہم ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ مجھے درد کرے گا میں نے وشواز کیا ہے اپنے خدا کے اوپر مجھے خدا درد کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا آگے بھی کرے گا دوسر سے سرکشت رکھے گا عبرانیوں کی پتری دسوان دھائے تیسوان پد کیا کرنے کی آفشکتہ ہے عبرانیوں کی پتری دسوان دھائے تیسوان پد آؤ ہم اپنی آشا کے انگیکار کو آؤ ہم سب مل کر کہیں تو آؤ ہم اپنی آشا کے انگیکار کو درٹاس کے ساتھ تھامے رہیں ہمارا خدا سچا ہے وہ ہمیں انت تک در بھی کرے گا در کرے گا وہ ہمیں کھنے نہیں دے گا وہ ہمیں ہلنے نہیں دے گا ہمیں گرنے نہیں دے گا آؤ ہم اپنی آشا کے انگیکار کو جو ہمارا خداون یشو مسیح ہے اسے درہتا کے ساتھ تھامے رہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے خدا نے ایک شخص تھا جس کی بابت یہ گواہی دی یہ ساکشی دی گنتی کی پستک اس کے بار میں ادھیائے کے ساتھوے پد کے اندر اس کا بیان پایا جاتا ہے پڑھئے پرنتو میرا داس موسیٰ ایسا نہیں ہے میرا داس موسیٰ ایسا نہیں ہے وہ تو میرے سب گھرانوں میں وہ تو میرے سب گھرانوں میں وشواس یوگ ہے موسیٰ ایک خدا وشواس یوگ اور خدا موسیٰ کے لئے گواہی دے رہا ہے کہ میرا داس موسیٰ ایسا نہیں ہے اس کا بھائی حارون اس کی بہن مریم الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر کیا خدا موسیٰی سے بات چیت کرتا ہے کیا خدا موسیٰی کو درشن دیتا ہے کیا اس نے ہم سے بات چیت نہیں کیے خدا کو یہ بات ناگوار گزری اس نے موسیٰ حارون اور منیم کو تمبو کے پاس بلا لیا خود ایک بادل کے کھمبے میں آ کر وہاں موجود ہو گیا اور خدا نے حارون اور منیم سے کہا تم نے یہ بات کیوں کہی تم نے یہ بات کیوں سوچی اگر تم میں کوئی نبی ہو تم اس سے کہے مجھے بتائے میں اس کو درشن کے مادیم سے اور خوابوں کے مادیم سے اس سے بات چیت کروں گا لیکن میرا داس موسیٰ ایسا نہیں ہے میرا داس ایسا موسیٰ نہیں ہے میں اس سے رو برو بات چیت کرتا ہوں آمنے سامنے بات چیت کرتا ہوں مو در مو بات چیت کرتا ہوں میرا داس ایسا تمہارے جیسا نہیں ہے اپنے وشواس کو دردہ کے ساتھ تھامے رہو خدا آپ کے لئے بھی گوائی دینے والا ہو سکے اور کہے میرا داس فلا ایسا نہیں ہے میرا داس ایجے سنگھ ایسا نہیں ہے میرا داس انیل سنگھ ایسا نہیں ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں خدا سب کچھ آسمان سے دیکھتا ہے خدا کی درشتی ہر ایک شخص کے اوپر آسمان سے لگی رہتی ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے اوپر درشت لگایا آپ کہیں گے ہم وشواسی ہو گئے ہیں لیکن کون ہے ہم کو دیکھ رہا ہے کون ہے ہم کو دیکھ رہا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں ایک بہت اچھا مضمون پائے جاتا ہے لکھا ہوا ہے ایک شخص تھا جو دور دراز ملک کو جا رہا تھا اور اس نے اپنے سیوکوں کو بلایا اور ایک سیوک کو پاس توڑے اور ایک سیوک کو دو توڑا اور ایک سیوک کو ایک توڑا دیا اور جب وہ بہت دنوں کے بعد اور ان سے کہنے لگا کہ تم ان کے دوارا ویپار کیا گھنڈا بہت دنوں کے بعد جب وہ لوٹ کر کے آیا تو پاس توڑے والے سے اس نے پوچھا کہ میاں تم نے کیا کیا تو اس نے کہا اے سوامی ہم نے تیرے دیئے ہوئے پاس توڑے سے پاس توڑے اور کمائیں یہ ذکر پائے جاتا ہے بہت تیرے چیستو سمچار پچیسوہ ادیائے اس کے اکیس بائیس اور تیئیس پت کے اندر اس نے کہا جو توڑے تو نے مجھے دیئے تھے اس سے پانس توڑے اور کمائیں آپ کو پتا ہے خدا نے اس شخص کے لئے کیا کہا اس نے کہا اے وشواس یوگداز اے وشواس یوگداز تو تھوڑے سے تھوڑے میں وشواس یوگ ارے پانس توڑے میرے لئے کیا معنی رکھتے ہیں تو پانس توڑے میں وشواس یوگداز آپ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے گھر میں ہے ہی کیا ہمارے حال میں ہے ہی کیا ہمارے بٹوے میں ہے ہی کیا ہم کیا خدا کو دیں گے لیکن آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو کچھ ہے خدا کے لئے ریپیت کرو اپنی وشواس یوگداز کو اپنے خدا کے سامنے پردرشت کرو تو خدا آسمان سے دیکھ کر تم کو کہے گا اے میرے اچھے اور وشواس یوگ داس تو تھوڑے سے تھوڑے میں وشواس یوگ رہا ہے اس لیے کیا لکھا ہے آگے میں تجھے بہت وسطوں کا اس لیے میں تجھے بہت وسطوں کا ادھکاری بناوں گا بہت وسطوں کے ادھکاری بننا چاہتے ہیں ہم میں زہر ایک شخص ہے خدا کہتا تھوڑے سے میں ارے دس روپے میں وشواس یوگ رہو جب خدا کے لیے دسویں انش کی بات آتی ہے اپنے سو روپے میں وشواس یوگ رہو کہہ رہا خدا میں بہت سی چیزوں کا تجھے ادھکاری بناوں گا بناوں گا تم سوچ بھی نہیں پاؤگے کتنی چیزیں خدا کے ذہن کے اندر جو آنکھوں نے نہیں دیکھی اور جو کانوں نے نہیں سنی اور جو تمہارے چط میں نہیں چڑھی وہی ہیں جو اس نے اپنے پریم کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہیں آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہیں اپنے پریم کرنے اپنے پریم کا اظہار کچھ اس طریقے سے کہو کہ خدا کہے آئے وشواس یوگ داس دو توڑے والے سے بھی پوچھا تو نے کیا کیا اس نے کہا اے سوامی تو نے دو توڑے دیئے تھے میں نے دو توڑے اس کو تو پانچ سے بھی کم ملا دو توڑے میں ہے لیکن یہ دو طوڑوں میں وشواس یوگ رہا آپ بھی کہیے اپنی زبان سے اور کریے اس کام کو کہ میں بھی اپنے سے تھوڑے سے تھوڑے میں وشواس یوگ رہوں گا دو طوڑے میں وشواس یوگ رہا تو خدا نے کہا اس مالک نے کہا کہ اے میرے وشواس یوگ داس تو تھوڑے سے میں وشواس یوگ رہا میں تجھے بہت سی وستوں کا عدکاری بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو جاؤ اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو جاؤ خدا آج آپ سے بھی کہنا چاہتا ہے کہ تم بھی اس کی خوشی میں شامل ہو جاؤ کچھ ایک کاموں کو کرنا پڑے گا اور اگر آپ کرو گے تو میں یقینی طور میں کہنا چاہتا ہوں خدا باپ آپ میں سے ہر ایک شخص کے لیے کہے گا نام لے گے گا وشواس یوگ وشواس یوگ دیکھنے میں تو نہیں لگ رہا بہت سی چیزیں آپ کو بھی محسوس نہیں ہو رہی ہوں گی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے پولوس کو چھنا تھا پولوس کو اپنی سیوکائی کے لیے چھنا تھا جب وہ دمشق کی مارگ میں چلا جا رہا تھا اور لکھا ہوا ہے اچانک سے ایک بڑی آواز آئی اور ایک بجلی سی چمکی اور اس کا تیج سورج کی روشنی سے زیادہ تیز تھا اور وہ مو کے بھل گر گیا اور اس تیج میں سے ایک آواز آئی کیا آواز آئی اے شاول اے شاول تو مجھے کیوں اے شاول اے شاول تو مجھے کیوں ستاتا ہے شاول تو اپنا کام کر رہا تھا جو اسے کام کرنے کے لیے شریعت کے مطابق دیا گیا تھا اس کام کو بڑی ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہا تھا اے شاول اے شاول تو مجھے کیوں ستاتا ہے دیکھ پینے کی دھار پر تیرے لیلات مرنا ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا اے پربو تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں تو اس نے کہا میرا نام یشو ہے جسے تو ستاہ رہا ہے دیکھ تیرے لیے خدمت رکھی ہوئی ہے تیرے لیے سیوکائی رکھی ہوئی ہے اور پھر اس نے جو وہاں سے دوڑ دوڑ نہیں شروع کری وہ دوڑ دوڑتا چلا گیا سیوکائی کے کام کو کرتا چلا گیا اور انت میں جا کر ایک جگہ پر پہلا تمیتیز کی پتری اور اس کے پہلے ادیائے کے پندرمے پت کے اندر اتنی سندر بات لکھی ہوئی ہے تمیتیز کی منڈلی کو ایک پتری لکھ رہا ہے اور پتری لکھتے سمیں وہ کہہ رہا ہے پہلا تمیتیز پہلا دیائے پندرمہ پت پڑھئے یہ بات سچ یہ بات سچ اور ہر پرکار سے ماننے یوگ ہے اور ہر پرکار سے ماننے یوگ ہے کہ مسیح یشو پاپیوں کا ادھار کرنے کے لیے جگت میں آیا جس میں سب سے بڑا میں ہوں اپنی وشواس یوگتہ کا پرچے دیں گے اپنی وشواس یوگتہ کا اپنا خداون یشو مسیح کے سامنے پرچے دیں گے اس سے کہیں گے آئے خدا باب میں سب سے بڑا پاپی پولوس جس سے اتنی گوائییں لیں اتنی بڑی سیوکائی کھری کلیشیاؤں کی انت کے لیے پترییں لکھتا رہا اور تو وہ کہہ رہا ہے کہ تو پاپیوں کا ادھار کرنے کے لیے آیا ہے اور جگت کے سارے پاپیوں سے بڑا میں ہوں وشواس یوگتہ کو پردرشت کرتا ہے یہ بات وشواس یوگتہ کو پردرشت کرتا ہی ہے اور ایک اور بات لکھی دوسرا تمیتھیوس اس کے دوسرے ادھیائے کے گیارویں پت کے اندر دوسرا تمیتھیوس دوسرا ادھیائے گیارویں پت یہاں پر ایک بات لکھی پڑھئیے مہربانی سے یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے یدی ہم اس کے ساتھ مر گئے ہیں یدی ہم اس کے ساتھ مر گئے ہیں تو اس کے ساتھ جییں گے بھی یہ ہے وشواس یوگتہ یہ ہے وشواس یوگتہ اتنا بڑا وشواس خدا ہم سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے صرف تم میری باتوں کا پالن کرو میری آگیاوں کا پالن کرو پولوس کہہ رہا ہے ہم تو تیرے لئے مرنے کے لئے نکلے ہوں ہم تو تیرے لئے مر جائیں گے کل جان جاتی ہے آج دینے کے لئے تیار ہیں کیا ہم میں سے آپ میں سے لوگ کہیں گے ہاں خدا ویشو مسیح ہم تیرے لئے مرنے کے لئے بھی تیار ہیں اپنی وشواس یوگتہ کو پرمیشور کے سمجھ اس طریقے سے پردرشت کریں گے خدا باب ہم مرنے کے لئے تیار ہیں ہم تیرے لئے اپنی جان کو دے دیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بات سچ ہے یدی ہم اس کے ساتھ مر گئے ہیں خدا کے لئے ہم اپنی جان کو دے رہے ہیں تو دیکھئے کتنی بڑی آباد لگی ہے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی یہ سچ ہے لکھا ہوا ہے یہ بات ہر طریقے سے سچ ہے شروعات کہاں سے ہو رہی ہے یہ بات ہر طریقے سے سچ ہے وشواس کے قابل ہے وشواس یوگ ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ مریں گے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی اور آپ کو ایک سندر سی بات بتا کر میں اس وچن کو ختم کروں گا پرکاشت واقعے اور اس کے دوسرے ادھائے کے دسویں پد کے اندر کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے پرکاشت واقعے اور اس کا دوسرا ادھائے اور اس کا دسویں پد دیکھئے اس مرنہ کی کلیسیہ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے اور اس سے کچھ اس طریقے سے کہا جا رہا ہے پڑھئے مہربانی سے جو دکھ تجھ کو جھیلنے ہوں گے جو دکھ تجھے جھیلنے ہوں گے ان سے مت ڈر چنتہ مت کیجئے ہم لوگ اکثر آج کل کی دنیا کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں ارے کتنا دکھ ہے بھائیا ہم دنیا کے اندر اتنا کچھ چھیل رہے ہیں یشو مسیح کے پاس بھی آنے کے بعد اتنا کچھ ارے دنیا میں اگر کچھ جھلو گے تو برباد ہو جاؤ گے لیکن یشو کے لیے اگر کچھ چھیلو گے تو زندگی پا جاؤ گے یشو کے لیے زندگی دکھ چھیلو گے تو زندگی پا جاؤ گے اس لیے مرنہ کی کلیسیا کے دودھ کو یہ لگ دے خدا پیغام دے رہا ہے ایک پرکاشن دے رہا ہے اس کے دودھ کو یہ لگ دے جو دکھ تجھے جھلنے ہیں ان سے مت ڈر کیونکہ دیکھو شیطان تم میں سے کچھ کو جیل کھانے میں ڈالنے پر ہے تاکہ تم پرکھے جاؤ اور تمہیں دس دن تک کلیش اٹھانا ہوگا اور تم کو دس دن تک گنتی بھی دے دی صرف دس دن تک کلیش اٹھانا پڑے گا آگے پڑی پران دینے تک وشواسی رہے کیا لکھا ہے پران دینے تک وشواسی رہے تو میں تجھے جیون کا مکٹ دوں گا ہم میں سے کون ایسا ہے جو جیون کے مکٹ کو حاصل نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے لیے آوشک ہے وشواسی یوگتا پرمیشور کے پرتی وشواسی یوگ بنے رہو پرمیشور کے پرتی اپنی فیتفلنس کو دکھاؤ کہ خدا باب ہم تیرے لیے وشواسی یوگ ہیں اور میں نے کہا جس گھر میں وشواسی یوگتا نہیں ہوتی جس پریوار میں وشواسی یوگتا نہیں ہوتی جس کاریالے میں وشواسی یوگتا نہیں ہوتی اور جس کلیسیا میں وشواسی یوگتا نہیں ہوتی وہ کلیسیا بھی پریوار بھی اور خاندان بھی اور بسنس بھی تمام چیزیں بھی برباد ہو جاتی ہیں اپنی زندگی کے اندر وشواس یوگتہ بنائے رکھیں مجھے گروہ ہے اور میں گروہ کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں ہمارے پاسٹرز ہمارے لیڈرز ہمارے تمام لوگ جن کے لئے میں کہہ سکتا ہوں میں وشواس یوگتہ ان میں دیکھتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں اسی وشواس یوگتہ کو بنائے رکھنا اپنی زندگی کے اندر نہ صرف یہ کلیشیاں بلکہ ان کلیشیاں کی بھی ترقی تمہاری ہوگی جن کی اگوائی تم خود کر رہے ہو خدا آپ کو برکت دے ہائیے ہم دعا کریں ہم سب اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں دعا میں اپنی آنکھوں کو بند کریں زندہ اور جلالی خدا ون یشیو مسی ہم جیسا تجھے اچھا لگتا ہے ویسے وشواسی نہیں بن پاتے لیکن اے پتا ہم اس کے لیے بھی اپنی نظروں کو تیری اور اٹھاتے ہیں ہم کو وشواس یوگ بننے کی سامرت دے دینا پتا اپنی سامرت سے نہیں کر پائیں گے خدا باپ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کر پاتے ہیں خدا باپ یہاں پر سامنے موجود تمام لوگ جنہوں نے تیرے وچن کو سن کر وفقی کتابیں تھی اور کوشش کر رہے ہیں تجھ کو یہ بات بھانے والی ہو سکے توفیق بخش دینا کہ ہم جان دینے تک وفادار رہیں تاکہ جیون کا مگوٹ حاصل کر سکیں یہ شمسی کے نام میں مانگ لیتے ہیں اور سب لوگ زوردار آواز میں کہیں آمین موسیقی